جب نامائے عمال لوگوں کو مل گئے تو پل سرات سے لوگوں کو گزرنا ہے اب پل سرات کیا ہے؟ سب کو وہاں سے گزرنا کوئی نہیں بچے گا سحی مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر اکسو ترسی اوہو پل سرات ایسی جگہ ہے اور قیامت کا منظر ایسا منظر ہے کل قیامت کے دن تمام انبیاء یہی کہیں گے اللہم سلیم اللہم سلیم اللہم سلیم سلیم اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے ہر ایک کو پل سے گزرنا ہے کوئی نہیں بچے گا پوچھا گئے یا رسول اللہ ومل جسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ وہ جسر پل کیا ہے دہزن مزلتن فیہ خطاطیف وکلالیب تکون بنجدن فیہ شوئکتن یقالو لہا السعدان فیمرو المؤمنون بطرف العین وکالبرقی وکالریحی وکالطیری وقع جاوید الخیل والرکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوش فی نار جہنم اس کا خلاصہ یہ ہے پھر پل کو لائے جائے گا پل سرات کو اور ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گرنے اور فسلنے کی جگہ ہے بہت فسلن ہوگا وہاں جس میں آنکس اور آنکڑے ہوں گے یعنی لوہے کا آنکڑا دیکھتے ہیں کس طریقے کا بنا ہوا ہے وہ دونوں طرف بنا ہوا ہوگا چوڑے چوڑے کاٹے ہوں گے ان کے سرسادان کے خمدار کاٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں پائے جاتے ہیں مومن اس پر سے پلک جھپکنے کے معنین یا بجلی کی طرح یا ہوا کی طرح تیز رفتار میں گزر جائیں گے گھوڑے پر بیٹھ کے گزر جائیں گے ان میں سے تو بعض صحیح سلامت نجات پا جائیں گے بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر گزر جائیں گے اور بعض گھسیڑتے ہوئے نکل جائیں گے بقیہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دھرام سے وہاں گرتے چلے جائیں گے تو مومنوں کا اللہ تعالی بچا لے گا دعا کیجئے پل سرات کا راستہ آسان ہو جائے وہ تیز تلوار کی طرح ہے تیز تلوار کی دھار ہے اس پر سے آدمی گزرے گا کیسے تو کوئی ہوا کی طرح بجلی کی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھ کر ایسے گزر جائے گا تو ایمان جس کا صحیح ہے مضبوط ہے آمال صحیح ہے تو اللہ تعالی آسانی پیدا کر دے گا ورنہ بہت سارے لوگ دھرام دھرام دونوں طرف گرتے رہیں گے کیونکہ کانٹا ہی کانٹا ہے اب دیکھئے کچھ لوگ جب نکل جائیں گے تو جسم کھرج گیا ہے نقصان پہنچا دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی نکل گئے کم سے کم نکل تو گئے ورنہ بہت سارے لوگ اندر گر جائیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں